ملک کو سیاسی بہران سے نکالنے کے لیے جماعت اسلامی سرگرم جماعت اسلامی کی سالسی میں عام انتخابات ایک ہی دن کرانے کے ون پوائنٹ ایجنڈے پر عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کی تجویز پی ٹی آئی اور نون لیگ نے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دیں پی ٹی آئی نون لیگ کے نامزد وفود اے پی سی سے قبل جماعت اسلامی سے مذاکرات کریں گے اے پی سی میں حکومت کو اکتوبر سے قبل اور پی ٹی آئی کو مائے کے بعد الیکشن کے لیے رضا مند کرنے کی کوشش ہوگی عدالتی حکم کے بعد حکومت نے انتقامی کاروائیاں تیز کر دیں چرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے عوام کو الیکشن کی تیاریوں کی ہدایت کر دی خورم شیر زمان سے ملاقات میں کہا کہ سندھ میں زرداری مافیا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں جلد عوام کو زرداری گروپ سے غلامی سے نجات دلائیں گے ووٹ کی طاقت سے ان کو شکست دیں گے طریقہ انصاف نے صدر مملکت کو آپ سے خوش در پہلے ہم نے صدر مملکت کو یہ خط لکھا ہے جس میں ان سے میں نے دو نقاط کے اوپر انٹرونشن کی دخل اندازی کی درخواست کی پہلا یہ کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان اور ان کی جو ایکسٹینشن ہے یعنی کیر ٹیکر گورنمنٹس خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب میں وہ اپنا جو بنیادی کام تھا یعنی الیکشن نوے دن میں کرانا اس میں وہ ناکام ہو گئی ہیں الیکشن کمیشن انتخابات کرانے میں ناکام تحریک انصاف نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا فواد چودری کہتے ہیں صدر سے کہا ہے چیف الیکشن کمیشنر سے ریپورٹ طلب کریں سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجیں 22 اپرل کو پنجاب ایک ہفتے کے بعد کے پی نگرا حکومت کی مدت ختم ہوگی انتخابات میں توسیق کا اکتیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے مارچ میں ارکانے اسمبلی کو 70 ارب روپے جاری کیے گئے بارہ ماہ میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں بیس ہزار ارب خرچ کریں گی ہم مادذر کہتے ہیں قوم کو پتا ہے بیس ہزار ارب میں سے بیس ارب دینا مشکل نہیں حکومت چل نہیں رہی بلکہ چلایا جا رہا ہے قوم کھڑی ہو گئی ہے اب مزید نہیں چلایا جا سکتا حکومت کی انتقامی کا روائیاں پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی کراچی سے گرفتار ملیر کورٹ میں پیش نہ کرنے پر پی ٹی آئی نے درخواست جمع کروا دی موقف اپنایا پولیس نے تحال علی زیدی کو پیش نہیں کیا جو غیر قانونی ہے عدالت ابراہیم حیدری پولیس سے ریپورٹ طلب کرے شہباز سرکار کی عوام کوئیدی مہنگائی کے ستائے ہوئوں پر پیٹرل بم دے مارا وزیر خزانہ اسحاکڈان نے رات کی تاریکی میں بار کیا پیٹرل کی قیمت میں دس روپے اضافہ قیمت دو سو بیاسی روپے ہو گئی مٹی کا تیل بھی پانچ روپے اٹھتر پیسے مہنگا ایک سو چھے آسی روپے سات پیسے کا ہو گیا ایک سو پچاس روپے پر آسمان سر پر اٹھانے والے کہاں ہیں پیٹرولر مسنوات کی قیمتیں بڑھانے پر عوام آگ بگولا ہو گئے پیڈی ایم حکومت پر برس پڑے اضافے کو مسترد کر دیا واپس لینے کا مطالبہ پیڈی ایم سرکار نے عوام کو کچھ طوفہ تو دینا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہیڈی کے طور پر دس روپے پیٹرول بڑھا دیں تاکہ لوگوں کے ہر گھر میں ہیڈی پہنچ جائے جو انہیں پہنچا دی ہے آپ دیکھیں کہ بلکل مارشی طور پر کچھ ان کے قابو میں نہیں آرہا بلکل سب کچھ بے قابو ہو گیا ہے پی ٹی آئی نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ رد کر دیا شاہ محمود خوریشی نے کہا حکومت کی عیدی گھر گھر پہنچ گئی ہے بولک سے گفتگو میں کہا کہ پیڈی ایم نے عیدی کے طول پر پیٹرول پر دس روپے بڑھا دیئے حکومتی ترجیحات کا عوام پر اثر پڑھا ہے بازاروں میں ماضی والی چہل پہل نظر نہیں آرہی شیخ رشید نے کہا کہ عید کی خوشیوں پر دس روپے کا پیٹرول بم گرا دیا مزید انتالیس لاکھ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے کتنی ریٹ لگے پڑے ہیں کہ اتنی خریداری بھی نہیں ہو رہی ہے اور اتنی مہنگائی ہو رہی ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ بالکل خرید نہیں سکتا ہے نہ کپڑے نہ جوتی خریدہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک تو وینڈر شاپنگ ہی کر رہے ہیں اور نہ خریدنے والی تو بات ہی نہیں ہے اتنی مہنگائی ہو رہی ہے ہم اپنا سوٹ لیں یا بچوں کے لیں بچوں کے زیدہ ہے کہ دو دو بنائیں ہم ایک بھی نہیں بنا پا رہے دو کہاں سے بنائیں گے بہت مہنگائی ہو گی ہے بہت مہنگائی ہو گی ہے بچے ہیں نا رو رہے ہیں ہمارے بات انتنے گنجاش نہیں ہے کہ چیزیں دلاز ہوئے ہیں بچوں کی خواہش تھی کہ ہم جا رہے ہیں بازار اسی لئے بازار لے آیا ہے لیکن ہماری اوقات نہیں ہے کسی چیز کو لینے کی کیونکہ ہر چیز اتنا مہنگا ہے بڑتی مہنگائی عید کی خوشیوں پر بھی اثر انداز ہونے لگی عوام کی تیاریاں محض ونڈو شاپنگ تک محدود ہو گئیں بازاروں میں شہری خریداری کے لیے آتے ہیں لیکن بڑتی قیمتوں کا سن کر واپس لوٹ جاتے ہیں بول کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کا اگوا اہلے خانہ نے سپریم کورٹ سے رجوع کر دیا پیٹیشن میں اہم حقائق عدالت کے سامنے رکھ دیئے کہا آکاش رام کے اگوا کا مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا اگواکاروں کی سیسی ٹیوی فٹیج اور گاڑیوں کے نمبر موجود ہیں مگر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی چیف جسٹس نوٹس نے روز گزر گئے بول نیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کا کچھ پتا نہ چل سکا پولیس سراغ لگانے میں مکمل ناکام منگل کی صبح نامعلوم افراد گھر میں گھس کر سیکیروٹی گارڈ خان سامہ اور چوکیدار کو بھی ساتھ لے گئے تھے بیٹے کی جدائی میں غم سے نڈھال ماں کی بازیابی کے لیے فریاد ویڈیو پیغام میں کہا کہ آکاش ہندو ضرور ہے لیکن ہے تو پاکستانی سمی ابراہیم اور صدیق جان کی نیوز کانفرنس بھارتی چینلز، ٹائنز ناؤ، انڈیا ٹوڈے سمیت دنیا بھر کے میڈیا کی ٹاپ سٹوری بن گیا عالمی صحافتی تنظیم میں بھی سراپا احتجاج ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوس کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ سمی ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر اعتجاجی کیمپ کا اعلان کہ سموار کے دن سے ہم سپریم کورٹ اور پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ اور پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس تک تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں ہے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے